ایر انڈیا اور گرینڈ کے طور پر چودہ ہزار کروڑ روپے مانگے ہیں جو سے آسانی کے ساتھ ملتے نظر نہیں آ رہے ہیں حکومت نے کمپنی کے سامنے سخت شرائط رکھی ہیں حکومت نے کہا ہے کہ پہلے وہ ملازمین کی تعداد میں کمی سمیت پی ایل آئی یعنی پرفارمنس لنکڈ انسینٹیو کو ختم کرے تب ہی اس کی تجویز براغور ممکن ہے واضح ہے کہ ایر انڈیا کے ہر ایک ہوائی جہاز کے لیے دو سو تیس ملازمین کام کرتے ہیں جب کوئی انڈی کو کمپن ایر انڈیا کے لیے صرف ایک سو تیس ملازمین ہوتے ہیں مجموعی طور پر ایر انڈیا میں ایک تیس ہزار ملازمین ہیں اور پی ایل آئی ان کی تنخواہ کا ایک بڑا حصہ ہے ایر انڈیا ملازمین کی تنخواہ پر سالانہ تین ہزار کروڑ روپے خرچ کرتی ہے اور اس میں سے ایک ہزار چار سو کروڑ روپے پی ایل آئی کی مد میں چلے جاتے ہیں دلجس بات یہ ہے کہ اپنا وجود بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی ایر انڈیا نے بوئنگ اور ائ در برس کو تیارے کی خریداری کیلئے ایک بڑا اوڈر دیا ہے جبکہ ماہرین کا ماننا ہے کہ اگر سرکاری کمپنی نے اپنے کاروبار میں اضافہ کیا تو اس کا نقصان مزید بڑھ جائے گا اس سلسلے میں مزید تفصیل کیلئے ہماری نامانکار نے ہوابازی سرنت کے تجزیہ کار سبحاش گول صاحب سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ بھاریا قرض کے بوش تلے دبی ایر انڈیا کی خستہ حالت کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھئے ایسا ہے کہ اس ٹائم ریسیشن کے ٹائم ہے اور دنیا کی نائنٹی پرسنٹ نائنٹی نائن پرسنٹ ائر لائنز جو ہیں ان کی بہت بری حالت ہے پورا ایوییشن انڈسٹری ڈول ڈرمز میں ہے ہماری جو تینوں فل سرویس کیریئرز ہیں ائر انڈیا جیٹ ائر ویس کنگ فیشر تینوں کی بری حالت ہے ائر انڈیا باقی دونوں ائر لائنز سے اس کی پوزیشن بہت اچھی ہے حالانکہ اس ٹائم ائر انڈیا کو چودہ سا کروڑ روپے چاہیے تو ائر انڈیا کے پاس جو ایسٹس ہیں جیسے کی جو ائر انڈیا کی بیلڈنگ ہے ناریمان پوائنٹ میں وہی کئی ہزار کروڑ کی ہے سمیلرلی جو ان کے ہینگرز ہیں جو ان کے پاس جو بیچ میں پروپٹی ہے وہ پرائم پروپٹی ہے اور جو یہاں پر بھی ائر لائن ہاؤس ہے اور پوری ورلڈ میں جو ان کے ایسٹس ہیں وہ بہت پچھلے ففٹی سیون یئرز میں ائر انڈیا نے کبھی بھی سرکار سے یا کوئی بیل آؤٹ پیکیج یا وہ نہیں لیا ہم نے ان سے یہ بھی جانا چاہا کہ حکومت نے اس کو بیل آؤٹ پیکیج دینے کی قری شرطیں رکھی ہیں اس پر آپ کا کیا کہنا ہے بلکل ٹھیک شرطیں ہیں یہ اس میں آج کل کے زمانے میں ساری ائر لائنز کی یہ شرطیں ہیں اور کرمچاریوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ بھئی دیکھو جب ایک گھر کے اوپر آفت آتی ہے جیسے دیش پہ آکرمن ہوتا ہے تو مجھے یاد ہے کہ ہم ان دنوں سٹوڈنٹ تھے جب دیش پہ آکرمن ہوا تو لال بہدر شاستری نے اپیل کری کہ بھئی ایک دن کوئی بھی روٹی نہیں کھائے گا تو پورے انڈیا میں وہ ایک ریولوشن ہو گیا کہ ایک دن کسی نے روٹی نہیں کھائی اب اسی طریقے سے اگر ائر انڈیا کے کرمچاری ایک نیشنل سپیرٹ میں یہ کہیں بھی ایک دن کی ہم سیلوری نہیں لیں گے یا دو دن کی ہم سیلوری نہیں لیں گے تو لاکھوں کروڑا روپے کا فرق پڑے گا اور صرف سیلوری کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ یہ ایک ہمارے دیش کی پرائیڈ ہے ہمارے ان سے اگلا سوا تھا کہ کمپنی نے پچھلے دنوں بوئنگ اور ائر بس کو تیارہ خریدنے کا آرڈر دیا تھا خسارے میں چل رہے ہی کمپنی کو کیا اس آرڈر پر دوبارہ خور کرنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھو ایسا ہو کہ ری نیگوشیٹ ہونے چاہیے جتنے بھی کنٹریکٹس ہیں صرف بوئنگ کے ساتھ نہیں باقی بھی آپ نے جو کنٹریکٹس پیچھے دیئے ہوئے لوگوں کو ان سے ری نیگوشیٹ کرو آپ نے جو کس نے دینی ہے وہ ری نیگوشیٹ کرو اور جہاز جیسے آپ کے پاس آ رہے ہیں جیسے جیٹ ائر ویز نے اپنے ٹرپل سیون اومان ائر کو اور دوسری ایک دو ائر لائنوں کو دیئے ہیں کرائے پہ تو اس طریقے سے آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ کے پاس جو فالتو جہاز ہیں جن جن ائر لائنز جیسے آئل ریچ کنٹریز ہیں ان کی ائر لائنز ان کے پاس پیسہ بھی ہے تو ان ائر لائنز کو آپ دیجئے اگر آپ اس میں پروفٹ کما سکتے ہیں تو بہت ہی بڑی ہے اگر پروفٹ نہیں بھی کما سکتے ہیں کم سے کم آپ کا خرچہ تو کم ہوگا ہم نے ان سے یہ بھی دریافت کیا کہ ائر انڈیا کو قرر سے باہر نکالنے کے لیے کس طرح کیا قدم اٹھائے جانے چاہیے آلٹیمیٹلی جو بھی ائر انڈیا کے ایسٹس ہیں ان کی ایک لسٹ بنے اور ان کو کمرشلی ایکسپلائٹ کرا جائے جو بھی مین پاور ہے بیتو اس چیز کے فیور میں نہیں ہوں کہ لوگ کی نوکریوں سے نکالا جائے بٹ جو آدمی پروڈکٹیوٹی نہیں کرے گا یا جو ایکٹیوٹیز میں ہوگا اس کو نکال دیا جائے باقی جو آدمی کام کر رہے ہیں ائر انڈیا میں بہت ٹیلنٹ ہے انڈیا میں بہت ٹیلنٹ ہے آپ اتنی ساری ایوییشن فیلڈز ہیں آپ کا گراؤنڈ ہینڈلنگ ہے آپ کا ایم آرو ہے آپ کا باقی ٹریننگ پروگرام ہے آپ کا کیٹرنگ کا بزنس ہے آپ کیٹرنگ پہلے ائر انڈیا خود کرتا تھا آپ اتنے سارے پرائیویٹ کیٹررز آ گئے کیوں نہیں ائر انڈیا کیٹرنگ کا بزنس کر سکتا اور کیوں نہیں اس میں کمائی کر سکتا کر سکتا ہے لوگوں کو کیٹرنگ میں ڈالو آپ ان چیزوں میں ایکسپرٹیز لو آپ ہوتل اگر خود نہیں چلا سکتے آپ کے ایسٹس ہیں ایک منیجمنٹ کونٹریکٹ کرو آپ رمادہ سے کرو ہلٹن سے کرو آپ ابرائی سے کرو تاج سے کرو ہم نے ان سے بھی جانا چاہو کہ حکومت سے کمپنی نے چودہ ہزار کروڑ روپے کا پیکش مانگا ہے تو کیا اسے پیکش آسانی سے مل پائے گا میں سمجھتا ہوں کہ چودہ ہزار کروڑ دیش کی عزت کے لیے دیش کے سمان کے لیے اور ہزاروں لوگوں کے روزگار کے لیے کوئی زیادہ رقم نہیں ہے اگر ہم اس ٹائن ائر انڈیا کو چودہ ہزار کروڑ دے کے بیل آؤٹ نہیں کریں گے تو یہ جو ڈیٹ ہے یہ بیس ہزار ہو جائے گا اکیس ہزار ہو جائے گا پچیس ہزار ہو جائے گا اور ہم نے جو کمیٹمنٹس کری ہوئی ہیں جس کی ایک سوورن گرنٹی بھارت سرکار نے دی ہوئی ہے بوئنگ کمپنی کو یا ائر بس کمپنی کو وہ ہمیں آنر تو کرنے ہی پڑیں گے تو بجائے اس کے کہ ہم ایک آدمی کو سڑک کے بیچ میں لا کے چھوڑ دیں ہمیں اسے سڑک تو پار کرانی ہی پڑیں گی تو میں اپیل کرتا ہوں بھارت سرکار سے بھی فائنانس منسٹری سے بھی پرائم منسٹر سے بھی کہ یہ چودہ سا کروڑ تو ان کو دینا چاہیے بات ایڈ سیم ٹائم کچھ ان کو فری ہینڈ بھی دینا چاہیے جو بھی سی ایم ڈی ہیں یا جو بھی ڈیریکٹرز ہیں اینڈیا میں کہ they have to produce results